نمازکار ون انڈیا ہندے میں آپ کا سفاغت ہے میں ہوں رادکہ بھارتی ریزرو بینک نے ایٹی ایم ٹرانزیکشن سے جھوڑے چارج کو لے کر بدلاف کیا ہے ایٹی ایم سے کیش نکالنے والے گراہ کو بڑا جھٹکہ لگا ہے ایٹی ایم سے کیش نکالنے کے لیے پہلے 20 روپے ہر ٹرانزیکشن پر دینا ہوتا تھا اب یہ رقم بڑھا کر 21 روپے پرتیر ٹرانزیکشن ہو گئی ہے حالانکہ یہ چارج کیولونی گراہ کو دینا ہوگا جو ہر مہینے کی تیہ لیمٹ سے زیادہ بار کیش نکالتے ہیں یہ نیا بتلاف ایک جنوری 2022 سے لاغو ہوگا اس کے علاوہ بھارتی ریزرو بینک نے ایٹی ایم سے لیندین پر انٹرچینج فیز بھی بڑھا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بینک کے جگہ کسی دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو فری لیمٹ سے زیادہ ٹرانزیکشن پر آپ کا زیادہ پیسہ کٹے گا یہ بتلاف ایک اگست 2021 سے لاغو ہوگا ریزرو بینک نے ایک سرکولر جاری کر کہا کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بینکوں کو زیادہ انٹرچینج فیز اور لاغت پڑھنے کی وجہ سے ہونے والے نقصان میں تھوڑی راحت دی جا سکے حالانکہ ایر بی آئی کے ان یموں میں بتلاف کے بعد بھی گراہ کو کو پانچ فری ٹرانزیکشن کی صورتہ ملتی رہے گی ان فری ٹرانزیکشن میں ویتی اور گیر ویتی دونوں طرح کی ٹرانزیکشن شامل ہیں یہی نہیں دوسرے بینک کے ایٹی ایم پر بھی جو فری ٹرانزیکشن کی صورتہ مل رہی تھی وہ بھی جاری رہے گی اس میں آر بی آئی نے کوئی بتلاف نہیں کیا ہے میٹرو شہر میں دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے تین ٹرانزیکشن اور نون میٹرو شہروں میں دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے پانچ ٹرانزیکشن ابھی کی طرح مفت ملتی رہے گی آر بی آئی نے ایٹی ایم انٹرچینج فریز یعنی دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے پیسے نکالنے پر لگنے والی فریز میں اضافہ کیا ہے اور اسے پندرہ روپے سے بڑھا کر سترہ روپے کر دیا ہے بتا دے کہ اس سے پہلے آخری بار ایٹی ایم ٹرانزیکشن کے لیے انٹرچینج فریز اسٹرکچر میں بدلاف اگست دوہزار بارہ کے دوران ہوا تھا حالانکہ ایک رہا کو دوارہ دیا جانے والا چارج اگست دوہزار جودہ سے لابن ہوا تھا اس کے بعد اس طرح کے چارج میں کوئی بدلاف نہیں کیا گیا تھا اس خبر میں فیلحال تاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ